دنیا دے بزار باند ہوگے صبح کھلنگے او دی دا حمد دا بزار رات دے اسے پہر کھل دائی اللہ والد دی خریداری دا وقت ہوگے اس ویلے دے متعلق میا محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پچھلی رات دی رحمت رب دی کرے بلان دا آوازہ رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ او دی رحمتان دے بزار دے کھلنے دا وقت دے اللہ دا والد دی خریداری دا وقت دے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جوز دلاوت کیتا جنہ ساری حضور دے ساری سیرت تیباد آئیاتا اس آیت مبارکہ وچی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُطْبَةٌ حَسَنَا فرمایا رسول اللہ دے بیچ تہاڑے واسطے بہترین نمونہ اسی سارے حضور دا ذکر پاک کرن واسطے حاضران ایک زندگی یہ اور رب تعالیٰ فرماندہ تہاڑے سارے واسطے نمونہ شاجی پیر طریقت نے انہ دی زندگی کیسے پیر واسطے نمونہ میں ایک خطیبہ تو میری زندگی کیسے خطیب واسطے نمونہ علمات شریف فرمانے انہاں دی زندگی علماء واسطے نمونہ سیاستدان بیٹھے نئے انہ دی زندگی کیسے سیاستدان واسطے نمونہ غریب دی زندگی غریب واسطے امیر دی زندگی امیر واسطے نمونہ بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے نمونہ دی فقیر دی زندگی فقیر واسطے نمونہ مگر ایک زندگی یہ تھی اللہ فرماندہ تو ہرنے سارے واسطے نمونہ یا لا امیر دی زندگی چھ غریب واسطے نمونہ نہیں غریب دی زندگی چھ امیر واسطے نمونہ نہیں ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کس طرح ہو سکتی ہے اللہ دی نبی حضرت مسلمان علیہ السلام نبی بھی نے اور بادشاہ بھی نے آپ دی زندگی تھی اندر اگر کوئی فقر دا نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے مگر آپ نے ساری زندگی شادی نہیں فرمائی تجربت دی زندگی گزاری عیسیٰ علیہ السلام دا امتی اگر اپنے نبی دی ذات ویچ کوئی شادی شدہ زندگی دا نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گا مگر جدو کملی والدی باری آئی اللہ نے فرمایا میرے محبوب دی زندگی تو حالی سارے آماستے نمونہ یا اللہ ایک زندگی سارے آماستے نمونہ کس طرح ہو سکتی فرما جاتو کسی دا پتریں سیدہ آمنات حضرت عبداللہ دے اس اللہ دی زندگی دا مطالعہ کر اگر کسی دا شہریں تو انہاں گیارہ بی بی اندھے شہر نامدار دی زندگی دا مطالعہ کر اگر کسی دا باپ ہے تو انہاں چار بیٹیاں تے تین بیٹیاں دے بابا جان دی زندگی دا مطالعہ کر اگر تو کسی دا آکھ آئیں تو حضرت عبداللہ حبسی دے آقا دی زندگی دا مطالعہ کر اگر تو امیرے او دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا کہ اگر میں پہاڑا نو اشارہ کران ایک پہاڑا سونا بن کے محمد دے نال دوریا کرن اور اگر تو قریبے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک بار بھی پیٹ پھر کے کھانا نہیں کھا تھا تاہیے تھے اب اشارہ صدیقہ فرما دیا میرے حجرچ بیٹھ کے نبی کریم اپنی نالینو ٹانکے پہ لگا دینے ام اشارہ صدیقہ چرخہ کہتا دیا رو رہی ہیں حضور نے فرمایا اشارہ کیوں لہ رہی ارض کی تھی سونے آ تیری عظمت واری تی نشار جاوا او جو خدا دے ارشان تیسانے چھوڑی ہیں پھر کے آ جاویں سونے آ جتی مبارکنو نہ لینو ٹانکے آپ پہ لگا دیو فرمایا اشارہ یہ کالنو کا بادشاہ کہے کہ میں ممبر تے بیہ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا اور سڑکنے کنارے بیٹھ کے جتیاں گندر والا موچی بھی اٹھ کے آکھے ماں بھی محمد دی سنتی پہ ادا کرنا وہاں فرمایا میں تکڑیاں دا بھی رسول آ تے ماں ماریاں دا بھی رسول آ تو آج میں رسول اللہ دی زندگی جو چاند گوشے آپ احباب دے گوش گزار کرنے نے انداز بیان کرچے بہت شوخ نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ کرے ساڑی زندگی اتے حضور دی زندگی در رنگ چڑ جائے نا جوانو آج ہووے نا تے حضور دی جوانی سنا ماں جدہ جدہ دل کر دا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبان اللہ فرمائے کہ مدینہ آواز جاوے ہن ماں تو انہوں چپنی بیٹھیں دیرے میں سنے دوسری شاہوں دا بولے نہیں سنائیے جی پھر آج حضور دی جوانی دا ذکر ہو جائے بھئی جڑا چاندہ میری جوانی تے حضور دی جوانی دا رنگ چڑ جائے او بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا شاید آمین فرمائے یا اللہ جڑا اچھا بولے ہاتھ چوکے بولے اگلے سال رمضان شریف اپنی امین المدینہ گزار کے آوے یا اللہ ہن جڑا اچھا بولے پورا ٹپر سال حاج کر کے آوے یا اللہ جڑا اچھا بولے اجرات سومیت خواب چکملی والا ہی آج آوے اے تیرا کی جاندہ جڑا اچھا بولے جاگ دے محفل چسونے دادی دار کرا دے ماشاءاللہ ہن کامی تے رکھے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اہمہ ہون تو اٹھے کول تقریر کر کے انہیں انہیں سبحان اللہ کی تو انہیں ساڑھی آواز کنگن پور جائے گی انہوں پتہ لگے کیسا کی ڈوچہ بولنا ہے اسی انہ اچھا بولو کہ مدینہ پتہ چلے کہ محفل ملاد انہیں سننی سبحان اللہ پہ آخرین ہے میں انہوں نہیں پتہ لنگر ہے کے نہیں ہے بھائی تھوڑا گھرو بھی کھا کے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا ہو جاندہ جیدی امی نے دس کے بھیجا تو تے پھلے ایک عملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جیدہ کھائیے اوڈا گائیے جیدہ حضور دے لنگر تے پھلتا اچھا بولے سبحان اللہ آئیے باتانوں سے زندگی دا ذکر پہلے قرآن تو سناوا اللہ نے قرآن مجید چی یار دی زندگی دا کی میں اپنے ماہی دی زندگی تے حیاتے تے یا بعد دا کی میں ذکر فرمایا اللہ نے رجاب فرمایا اللہ مرکا اللہم لفی صبر دہیوں یا مہون پروردیگار نے پرما کملی والے امینو تیری عمر دی قسمیں فرمایا سونے امینو تیری جوانی دی قسمیں اکلاک چبیہ دا ربی آئے اللہ نے کسے نفی دی دنگی دی قسمیں اٹھائی جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا بھاکہ دلہ بیس تنفیق مو مرمین کبلی ہی اپلا تا کلون ایتا ترجمہ گھول رہے دیتا جدار حضرت پیر میرا لی شاؤنے جا پرمایا آ پرما دینے کوئی میسل نا جانی دی 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 تو سی پڑی جاؤ ہاتھ جو کہ سارے آنکھ کوئی میسل نہ جانی دیو کوئی میسل نہ جانی دی فمار سلنک اللہ رحمت اللہ علمین کوئی میسل نہ جانی دیو کوئی میسل 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 میرا دل کرتا تسی پڑھو میں سننا کوئی ایجنے 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 جدو کملی والدی بارگاہ آجے نا اکل قربان کمبہ پیش مصطفیٰ ایتھے اکل ایتھے عمر ایتھے جوانی ایتھے اولاد مال جائداد ایتھے سب کو جو قربان آباد بھی قربان کر دی دی ہاتھ کھڑ کرو دو میں جدی ہمین اللڑ بلڑ بابے دی لوری دے پالے اب یہ شک نہ بولے اور جدی ماں درود دی لوری دے پالے ہیں نا اوہ مینا رل کے پڑے انہیں سارے مل کے پڑھئے کوئی میسے لنا جانی دیو 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 کوئی میسے لنا جانی دی کوئی میسے لنا جانی دیو کوئی میسے لنا جانی دیو ودایین الاللہ بھی اذنی ہی وصی راج منی را کوئی میسے لنا جانی دیو کوئی میسے لنا جانی دی اے کوئی میسے لنا جانی دیو کوئی میسے لنا جانی دی رب آپ کا سم کھاویں او دی چڑ دی جانی دی اے رب آپ کا سم کھاویں او دی چڑ دی جانی دی نو جوانو اللہ نے اپنے معبوب نے اتنی پاکیزہ جوانی عطا کی تھی میں تو تسی قرآن تے ہاتھ رکھے کہ یہ نہ کہ میں سچ بولیا تے کسی دی مردی کو یقین کرے یا نہ کرے تیرا تے میرا نبی و صادق تے امین مشہور سی مکہ دے اندر کے جدو حضور بول دینے تے پتھر بھی بول کے کہہ دینے درخت بھی بول کے کہہ دینے جنور بھی بول کے کہہ دینے سونیا تو ہی سچ نو جوان جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جوان نہیں آئی نا تے مکہ دے لوگ حضور نو احمد یا محمد کہکے نہیں سن پکار دے صادق تے امین کہکے پکار دے صادق صادق ایسا کہ جڑا نال لگ جائے کوئی صدیق بن جاندہ ہے کوئی صدیق کا بن جاندی ہے تے امین میرا نبی ایسا کہ راب دے پورے مکہ چے ایک امین واسد ہے پر اس امین ربن انہ کے پیارے کے ربن قرآن جو حاضل بلد الامین کہکے پورے شہر دا نائی امین رکھ دیتا ہے اللہ فرما میں نو قسم اس امین شہر دی میں نو قسم اس امین شہر دی نا جوانو اللہ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام نو ایسے مرتبے تے مقام عطا کی تے اللہ رب العزت نے کون ہے دیوالی نے ایسی جوانی عطا فرمائی کہ جدو میرے نبی جوان ہوئے نا اس میں لے میرے نبی نے صادق تے امین کیا جاندہ ہے مکہ دے اندر اس میں لے ایک عورت ہے جدو کسے عورت عزت نہیں نا ماں پہن بیٹی تے بیوی چاری روپ نے عورت دے مکہ دے معاشرے چہالات ایسان کہ نبی کریم علیہ السلام جدو تشریف لکے آئے تے آپ دے آمد تو پہلے دور جہلیہ دے اندر باپ فوت ہو جاندہ ہے تے باپ دے فوت ہو ماں تو بعد وڈا پتر اپنی ماں نا لکا کر لے دے یعنی کہ نا ماں دے عزت دے بہنا تے بیٹیانو تے زندہ ہی دفن کر دے دے تے بیوی دی اتنی بھی عزت نہیں کہ عرب دے اندر ایک میلہ لگ دے جنہوں اقاظ دے میلہ یا اقاظ دی منڈی کیا جاندہ ہے اج بھی یہ میلہ لگ دے صدیان گزر گئی ہیں اقاظ دے میلے دے اندر لکھا لوگان دے سامنے کھلو کے تھے ایک شاعر ممبر تے کھلو کے سٹیج تے کھلو کے اپنی بیوی دی شان چھے غزل پڑ دے تے لوگ واہ واہ کر دے غیرت مند انسان اپنی گھر دی کسے خاتون دے نام بھی لوگان دے سامنے نہیں لہتا مگر اوہ لکھا لوگان دے سامنے کھلو کے اپنی بیوی دے حسن چھے غزل پڑ دے کہ میری بیوی دی ظلف ہے سرادی ہونٹ ہے سرادی اق ہے سرادی کہ اوہ لوگ واہ واہ کر دے یعنی نہ بیوی دی عزت نہ ماں دی عزت نہ بہن دی عزت نہ بیٹی دی عزت اس معاشرے چھے ایک عورت مکہ دے اندر جنہوں لوگ طہرہ کہن دے پاک عورت اس عورت دا نام حضرت خدیجہ تلکبرہ یعنی کملی والے نو لوگ صادق تے امین کہن دے نے تے اما خدیجہ تلکبران لوگ طاہرہ کہن دے اوہ بھی پاک تے اوہ بھی پاک شاہ جی میرا دل کر دا جو ماں توڑی نانی دا ذکر کرن موامنا دی ماں تے سیدان دی نانی تسی بولے ہی نہیں تقریر شروع ہون لگی اجے ہوئی نہیں اجے میں تے تو انہوں کران بنا کے پہچان کراما ماں کڑی ہستیاں دا ذکر کرن لگا پھر ماں تو انہوں نے سیر سونا ہوا سلطانی صاحب ٹھیک جا رہے ہیں کون ہیں دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جو 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 جوان ہوئے نا تے ادر اما خدیجہ تلکبرہ فرما دیا پچی سال دی جوانی میری دو مرتبہ شادی ہوئی پہلا خامد فوت ہو گیا دوبارہ شادی کی تی پھر فوت ہو گئے آپ فرما دیا کہ میں سوچیا ہونے میں شادی نہیں کران گی اللہ نے اولاد بھی دیتی ہے تے دولت بھی دیتی ہے تے دولت اتنی کہ سارے عرب دی امیران دی دولت ایک پھلڈچ اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پھلڈچ رکھو کہ آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی ہے لوگ ملیقت العرب کہندے سان عرب دی ملکہ گرامی قدر حضرات اما خدیجہ تلکبرہ فرما دیا جوانی گزر دی جاری ہے مکہ تل مکرمہ دی بارے کہ ککھان دی کلی دی اتھے کہ نو جوانے جدہ نامی ورقہ بن نوفل اے ورقہ بن نوفل اما خدیجہ دی چاچے دا بیٹا ہے جدو سار عرب بطا نو سجدے پیا کردہ سی ورقہ بن نوفل او دو بھی خدا نو سجدے کردہ سی اے او نو جوان سی جنہیں ویکھیا کہ میری پوری قوم کت پرستے انہیں اکھیا کے درینہ تے عذاب نازل نہ ہوئے جیتے انہیں مکہ دے بار جا کے کلی پائی کدے ترات کدے زبورتے کدے انجیل دی تلاوت کردہ اللہ دی وحدہ نیتے غور کر کے بیٹا فکروں نفی خلقی سماواتی والارد زمین تے آسمان دی تخلیق جا فکر کردہ کہ کنے آسمان بنائی ازمین کنے بنائی کنے اس آسمانو بغیر تیک دے کھڑا کیتے اوہر بے لے اینا سوچا چریندہ اوکیڑا رب بے اما خدیجہ نے کدے کدے جدو دل گھبرا جانانا تے ورکہ بن نوفل کو جانا انہیں اٹھ کے کھڑے ہو جانا میری بادی خدیجہ ملیقت العرب آئی آپ نے فرمانا وے ورکہ بن نوفل میں نو ربدا کو کلام سنا میرے دل نو سکون آوے انہیں کدے ترات کدے زبور کدے انجیل دی تلاوت سنانی اما خدیجہ نو سکون ملنا اکدے نما خدیجہ ورکہ بن نوفل دی قریب بیٹھیاں تے ورکہ بن نوفل نے آکھا باجی خدیجہ آج میں دینوں کے عجیب غل سناوا فرمانا جی ورکہ سنانا ورکہ بن نوفل کہہ لگا باجی خدیجہ آجیڑیا میرے کو کتاب آنے نطرات زبور تے انجیل جڑے ربدا کلام نے اللہ نے نبیان تے نازل کیتے انہیں کتابہ چلے لکھے کہ او جڑا دو پہاڑان دے درمیان او جڑا مکہ شہر ہے نا او جڑا صفحات مربع دے درمیان مکہ شہر ہے انہیں کتابہ چلے لکھے کہ اسے شہر جو ربدا نبی آوے گا ورکہ بن نوفل کہہ لگا باجی خدیجہ اے سامنے جڑا مکہ شہر ہے اتھے کو ربدا نبی آوے گا انہیں کتابہ چلے لکھے اما خدیجہ حیران ہو کے فرما لگیاں بے ورکہ اتھے چور ڈاکو اچکے چھوٹے فریبی شرابی سوٹی پہ باس دینے انہیں کتابہ نبی اسرگند معاشرے چاہوے گا ورکہ بن نوفل کہہ لگا باجی خدیجہ نہ کتابہ چلے لکھیا کہ آوے گا انہیں پڑھا قرآن کیوں نہ کتابہ چلے لکھیا سی ہے نبی آوے گا تقریر شروع ہوگی بھائی دون سبان اللہ شروع فرما دیو صاحب ہاتھ ہپنا ہوئی نہیں نال دیدہ بھی چکنا بھائی اور میں اگلے دن لہا اور تقریر کر رہے ہیں شاید کی بھلا بھائی سلطانی صاحب کہ میں آکھا بھائی جنہیں 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 جانا ہاتھ کھڑا کر لو اس سارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے نوجوان تو نے ہاتھ نہ کھڑا کی تا میں آکھا بھائی تو جنہیں جنہیں جانا وہ کہاں لگا آسی صاحب امی نے کسی پتر معفل تو صدہ گھاری آویں کہی بیلی اس تو بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر دے کہ میں کدھرے صدہ جنہیں چلے جاؤں ودین اس سطح ہی خیارہا ہوں دیا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ خور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا اللہ یا طبیعون رسول نبی اللہ یا اللہ یا اللہ یا جیدونہ ہوں اکتو بان اندہ ہم فی تورا تیب الانجیل بربادگار نے فرمایا اے ہوئی نبی آیا جیدہ دیکھر قرآن دے اندر بھی موجود ہے انجیل دے اندر بھی موجود ہے اللہ نے قرآن جب فرمایا وکانو من قبل یستفتحون علاللہ دین کفرون فلما جاءہم عربون کفرون بھی فلعنت اللہ علالکافرین اللہ فرما داو یہودیو تے سائیو اے میرے نبی دا نا لالا کہ میرے کل دعا قبول کران دے رہے ہو تو راہ دے چھو محمد آدھ کر پڑھ کے انجیل چھو محمد آدھ کر پڑھ کے تے دعا کر دے تو جڑا نبی آنا ہے او دے صدقے فتح دے دے تے میرے کل دعا قبول کران دے رہے ہو ہونو میرا یار آگے تے پہچان دے نہیں اللہ فرمایا فلانت اللہ علالکافرین اللہ فرمایا اللہ نا توو میرے یاروں نہیں پہچان دے دعا محمد صدقے قبول کران دے رہے ہو ارامی قدر حضرات برکہ بن نوفہ دی گل سنینا تے اما خدیجہ فرما دیا میں رات آکے گھر لیٹینا تے آکے لیٹ کے سوچ دی رہی یہ تے کون نبی ہے یہ کون نبی ہے آپ فرما دیا اتبا اتبا شہبا اخنص بن شریک او میعہ بن خلف ابو جہل ابو لہب سارے چودریانوں ایک کے کر کے میں ذہن چھو سوچے آ تے منو خیال آیا او تے جھوٹا ہے او تے سوٹا کاروبار کر دے او شراب پیدے او فریبیے او دقابادے او امان تک کھاندے اتن نبی ہو سکتے نہیں پھر نبی کیڑے پھر اتن نبی کیڑے آپ فرما دیا اے نا سوچا چی اتبی رات بھی لے میری اکھ لگ گئی اما خدیجہ دلکبرہ فرما دیا میری اکھ لگ گئی آپ فرما دیا دی رات بھی لے میں خوابیٹ ویکھے آؤ آ سمان تا سورج ٹٹکے میری گو دیجی آگی آؤ فرمایا او سورج جڑا چمک دا کہ او دیا لوہاں مشرکیٹ بھی جان دیا نے او دیا لوہاں مغربیٹ بھی جان دیا نے اما خدیجہ فرما دیا نے جڑے پہلے میری اکھ کھل گئی آپ فرما دیا نے میں ساری راتیں نہ سوچا چی گزار چی سبیرے اٹھ کے برکہ بھی لنوپل دیکھو لے آئی آؤ برکہ بھی لنوپل اٹھ کے کھڑا یو گئی آؤ میری باجی خدیجہ آئی آئی آپ نے فرمایا بے برکہ آؤ اج رات نہ بڑا یجیب خواب دیکھے آئے آسماں دا سورج ٹھٹ کے میری گھوڑی جی آگیا لوہاں مشرکیٹ بھی جا رہی ہیں مغربیٹ بھی جا رہی ہیں برکہ بھی لنوپل لے کا پرانا جا صندوق کھولے آؤ او دیویٹ پرانی جی کتاب نکالی کتے کتاب دے برکے بے خدائے کتے اما خدیجہ دا چیڑا بے خدائے کہن لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں تصدارے آؤ اسمہ کی جی کلازہ نبی آوے گا سرما دیا بے برکہ میں نو یاد ہے کہن لگا باجی خدیجہ آؤ تیرے خواب دی تبیریں بندی ہیں ایک دن ویڑا تیرا یو بے گا گودی تیری یو بے گی بچو نبی آوے گا تیرے کھار بچو نبو پدیاں شوامائیں اٹھن گیاں تی لوہاں مشرکیٹ بھی جان گیاں مگری بچو نبی آوے گا او نبی تیرے بیڑے آوے گا او وہی تیرے بیڑے چاہوے گا اما خدیجہ تلکو برا ورکہ بے نوفل وال بڑی حیرت نبی کے فرما لگیاں بے ورکہ میں سورج ویکھے آئے کہن لگا باجی خدیجہ اے آسمان دا سورج نہیں اے نبوہ دا سورج ہے ان اجادہ دے وہ تے میں دے تے بھی قرآن پڑھا بابا جی کہہ رہا ہے سانے تواڑی بڑی اڈی کر دے رہے ہیں انہوں نے رجاہ کے جایا جے تے میں ویسے کہنا کہ ویسے رجائی دا نہیں اکھا رکھی رہا تھوڑا یوسف نو ویخ کے دنیا راج دی سا جیڑا نہیں سی ویخ دا اور نہیں سی راج دا ایک کوئی مدینہ دا تاج دا رہے جیڑا ویخ ہے او دے بارے تے جیڑا نہ ویخ ہے او دے بارے میرے نبی نے فرمایا یوسف نو جیڑے ویخ دے سان انہ دی بوکھ میٹ جان دی سی میرے نبی نے فرمایا جیڑا محمد نو ویخ لے پھر محمد دے ویخن والے نو ویخ لے دو وانتے دو زخدی آگا حرام ہو جان دی مولانا گولا مرسول عالم پوری فرما دنے تین مہینے خلق ترجی ویخ یوسف کے نیانی پرجنہ محمد عربی ڈٹھا رجگ دمی جہانی من میرا دیل کردہ ہے میں تو انہوں قرآن سنا ہوں تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانے چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چھوکنا مات کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے میں نے پتہ راہ دے تین مجھے بندہ سبانا لکھ ہیں میں کی کرا میری باری ہے سوالے ہونڈی رو اللہ نے رجاء فرمایا یوہنم نبیو انہار سلنا کا شہیدوں پرمادے نے سورج واہ گئے سورج واہ گئے نورانی متھا نظر ناکھی تھی جابیں جے پتھر دلے والا تکے تھی اکھی پانی آوے جے پتھر دلے والا تکے تھی اکھی پانی آوے اکھ او سورج جڑا سمام تے چمک دے اکھ مدینہ دا سورج یہ دے بارے صحابہ فرمادے نے کہ ان شمس تجریفی وجہ ہی صحابہ فرمادے نے انج لگزا سی جو سورج محمد چہرے چے چمک دا اے 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 سویرے سورج چمکے گا اے 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 فرناشا جی بیٹھے ہیں آونا رل کے سارے کنگن پر والے آوازہ ماریے سورج نوکے آجا بھائی ہونا ہی آجا ہونا ہی آجا آئے گا او بولو نہیں نا اے 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 بندے رل کے سارے کنگن پر بھائی ہے تے سورج نہیں ہوں دا پتہ لگا آسمان دا سورج او دو یہ ہونا جدو دے آمان دا ٹائم ہونے رات نو لکھ واری بھلا یہ نہیں ہوں دا اے کوئی آمینہ دا لالے دینے بھلاو آجاں دا روتی بھلاو آجاں دا او جڑا سورج آسمان دا انہیں صبح جو جو چمکنا ہے جدو چمکنا ہے کہ او دی روشنی جدو آسمان تو زمین والا آوے گی پہلے انہیں پہاڑا دیا چھوٹیاں نو روشن کرنا ہے ہولے ہولے اچھیاں جگہ نو روشن کر دی کر دی کر دی او دی روشنی نیویں آوے گی تے نیویں جگہ روشن کرے گی پہلے اچھیاں نو روشن کرے گی پھر نیویں نو دنیا دا سورج پہلے اچھیاں نو روشن کر دا ہے پھر نیویں نو روشن کر دا ہے پر جدو کملی والے دا سورج چڑھے آنا انہیں پہلے بلال ورگ نیویا نے چوکے کب انہیں چھتا تھے چڑھا کے اچھا کر دے تھا یہ سورج چمکے گا سویرے تو انہیں اوپر اوپر والی چیزیں روشن کرنی ہے زمین دے نیچے والی روشن نہیں کرنی ہے انہیں اتھے اوپر اوپر روشن کرنی ہے پتہ لگیا آسمان دا سورج اتھے اتھے روشن کردے او جڑا مدینہ دا سورج ہے نا او جڑا سراجم و نیر آئے غلام و قبر دے بچ زمین دے تھلے ٹھوڑجے اوٹھے بھی چانن کرنہا جانا ہے ہے اوپی سورج ہے اوپی سورج پر فرقے بے او سراجم وہا جائے اے سراجم و نیر آئے ادھے تک فرق واضح کرنا تھے پھر وقت درکار اومڑ واپس آئیے اما خدیجہ تلکبرہ نے خواب اچوکھیا کے سورج آیا رات نو سوچی پہ گیا نو جوانوں ادھر اما خدیجہ تلکبرہ دے بھائی دی شادی ہوگی نبی پاک دی پھوپو حضرت صفیہ دے مال او حضرت صفیہ میرے نبی دی لادلی پھوپوے او نبی دی پھوپو لادلی حضرت صفیہ جدو نبی کریم پیدا ہوئے تھے جوڑی کمرے چپ پہلی عورت آئی نا او حضرت صفیہ سی فرما دیا میں بیکھا دیوہ پہ بیلد آئے سلطانی صاحب سارے نوجوان کنگن پر والے بابا جی شاہ جی کی بلا او پھوپو صفیہ جننے بچپن تو نبی نو پالے آسی نبی پاک دی پھوپو حضرت صفیہ تے حضرت آتی کا اے حضرت دی پھوپو زن بڑا لاد کر دیا سا نبی پاک نا پھوپو دی شادی ہوگی اما خدیجہ تلکبرہ دے بھائی نا ہنو پھوپو نبی دی تے بابی خدیجہ دی میں پہلے عرض کیتا ہے نا جو کی سیدہ عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو سو مکر بہانے باکے مرنے او دی مردہ حضرت صفیہ نا حضورنا پیار بڑا سی جدو خدیجہ تلکبرہ دے قریب بیٹھنا نا تے آپ نے گلنا حضور دیئے کر دیا رہنا تے آپ نے پتہ کی کہنا خدیجہ میرا اقبت دی جائے تے نام ادا محمد تے کوئی اوس ہونا آیا مکی دانکے دے مہا کوئی اوس ہونا ہے نہیں سمجھے کوئی اوس ہونا ہے آجے بھی نہیں سمجھے کوئی اوس ہونا ہے امیرے بڑکہ پر کوئی اوس ہونا ہے این نے بیٹھیو ایک دی شکل دوسرے نا دوسرے دی تیسرے نا تیسرے دی چوتے نا چوتھی دی پنجوے نا مل دی نہیں نا اتنے ایس سنکڑوں لوگ بیٹھے نے سہتہ دان پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے نے اصحار جہان دیدہ لوگ بیٹھے نے پورا عرب پورا یورم میں پھر کے بیک لیا میں پورا یوکے انگلینڈ پھر کے بیک لیا میں سارے انسانوں ایشیا دینوں بھی بیک لیا میں عرب بھی پھر کے سارا بیک لیا پر میں بیک لیا کہ دنیا تے دھرتی تے اربع انسان باسے دینے اک دی شکل دوسرے نہ لی ملے مولا علی فرماد نے کہ انسان دا چیرہ ایک گرہ ہے ہر انسان اپنے چیرے نو ناپ کے بیک لے او دے ہتھ دے مطابق ایک گٹ ایک گرہ دا چیرہ بند ہے مولا علی فرماد نے رب اتنا حسین مصور ہے ہو باللذی یصور کم فی الارہاں میکئی بھائی شاہ او ایسا مصور ہے کہ انہیں سارے دیا شکلہ بنائیا نا ایک گرہ جگہ دے اندر انہیں کربان تصویرہ بنائیا عربہ انسان ہو کے ٹوڑ گئے عربہ دھرتیب تے موجود نے تے عربہ کربان آج آنے نے ناک سارے اندر ایک جگہ ہے اکھیاں سارے اندر ایک جگہ آنے گھونٹ بھی ایک جگہ نہیں تھوڑی تے رخصار تے متھا تے پیش آنے بھی ایک جگہ ہے آ یاد آنے اتنے کے حصے بھی جگہ بھی کسے آز از بھی چینج نہیں کیتی پر شکل بھی نہیں ملتی ایک گھار چے پانچ سات بہن بھائی اومتے شکل ہونا دی بھی نہیں ملتی میں نے سچی دیسے اکنگن پروا دی او جیڑا رب تینوں تے میں نے ایک دوجہ ورگا نہیں بنا دا انہیں اپنا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوگا او تے لوکاں ایک دوجہ ورگا نہیں بنا دا اپنا یار کوئی انہیں لوکاں ورگا بنایا ہوگا اس آباس دے میں کہہ رہا ہوں کوئی ہو سونا ہے او کوئی ہو سونا ہے اے تو سب کوٹھی بنوانی ہوگے اے کسے کاریگر نے بلا کے آکھوں میں کوٹھی بنوانی ہے پر میں نے پہلے اپنی کو کاریگری وکھا ایک کوٹھی وکھا کے آکھے گا آہ کوٹھی میں بنائی اور ڈیرہ میں بنائی اور مصدد اور منار میں بنائی اور بھی کوٹھی میں بنائی تھے آہ کوٹھی بھی میں بنائی ساریوں کوٹھی وکھا کے آخر تے ایک کوٹھی وکھا کے آکھے گا کوٹھیاں میں بڑیاں بنائیاں نے پر انجدی مقدے نہیں بنائی یہ میری قاری قریدی اخیر ہے بلا تشبیح کہہ رہے ہیں اللہ بھی آدم تو عیسیٰ تا ہی سارے نبی بھیج کے نا آخرتیں کملی والا بھیج کے فرمایا میں بھی بڑے نے پر انجدہ میں بھی کوئی نہیں بنائی کوئی اوس ہونا ہے بھائی کوئی اوس ہونا ہے ایڈا سونا پڑھاں قرآن کی ایڈا سونا بے مرشد اینا مقدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ جیدہ مرشد علیہ ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ آئی ہور اچھا بولو سبحان اللہ یا اللہ جیڈا اچھا بولے اپنی امینو امی جی اپنے ابونو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے یا اللہ جیڈا اچھا بولے پانچ وقت دا باج مات نمازی ہو جاوے جیڈا اچھا بولے انہی دیر سنی دن آوے جب تک محمد یا ربی تے دروت و سلام نہ پڑھا لوے محمد یا ربی تے دروت و سلام نہ پڑھا لے خلق السماوات والعرد بالحق و سوارکو فاہسن سوارکو وإلیه المصیب لقد خلقنا الانسان بی احسن تقویم محمد یا ربی تے دروت و سلام نہ پڑھا لے محمد یا ربی تے دروت و سلام نہ پڑھا لے محمد بنا 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 میرا تجارت دا کافلہ ملک شام بل جا رہے ہے اتنا بڑا کافلہ اتنا بڑا کافلہ کہ پورے عرب دے سارے تاجنا دا سامان اس کافلے چوندہ ہے جڑا ملک شام ہر سال سامان بیچا جاندہ ہے سارے تاجنا دا سامان ایک پاس ہے اما خدیجہ کلی دا سامان ایک پاس ہے او بھی سب تو زیادہ کہ آپ فرما دیا میرا کوئی شوہر ہندہ کوئی جوان پتہ ہندہ تو میرا سعودہ بیچ کے آندہ لوگان کوئی سعودہ بیتوا نہیں ہیں ادھا مال کھا جان دنے ادھا منوں دن دنے دیانت دار تو اتھر رہے ہیں کوئی نہیں نا خدیجہ تو الکبران و حضرت صفیہ فرما دیا خدیجہ جب پریشان نہ ہوئے تو ایک امانت دار نو میں بھی جان نہیں ہوں آکھیں تو انہوں بلاما تیرا کاروبار سنبھال لے اما خدیجہ فرما لگیاں صفیہ مکہ کون امانت دار تھے کون بھی امانت دارے کون اے تھے سچائے تو آپ فرما دیاں یاد کر میں تینا دا سنیاں میرے کا بھتیجہ محمد ہے لوگ انہوں صادق تے امین کہ کے پکار دینے ادھر چڑھ دی پچیس سال دی جوانی میرے نبی دی اما خدیجہ فرما لگیاں بلاؤ نا محمد انہوں میں دراب انہوں نے کاروبار دی میٹنگ کراؤں حضرت صفیہ نے نبی کریم نو پیغام بھیجا در خدیجہ دے محالہ آجے نو جوانو دلو کملی والے خرامہ خرامہ ٹورے اما خدیجہ تلقبرہ دی ایک بچپندی سہیلی سی او دا نام سی نفیسہ اما خدیجہ نے نفیسہ نو بلالیا ادھر درمیان چا پردہ اور سامنے دروادہ ادھر اما خدیجہ نفیسہ دے حضور دی پوپو صفیہ بیٹھنیاں اور سامنے دروادہ جو گزر کے نبی کریم نے آنا سی درمیان چا پریک جا سفید راگ دا پردہ ہے جدو نبی کریم آئے نا اے ایسرہ کر کے دروادہ کھلے آ اما خدیجہ دی پہلی نگاہ حضور درخ انور تے گئی دل آو گیا دل ہے آجے بولے نہیں تسی دل ہے آو گیا اکھا یہ ہو تو سورج یہ ہو جڑا میں خواب چکے تھے انہیں اجازت دے ہوتا ہے رنگ پیش کرا یہ پچھلی باری تو انہوں میں اجدت نہیں سا چڑھتی گیا یہ میرے بعد اور کی بڑی ہے کنگل پھر اللہ انہیں خیار ہی کرے ایک باری سبحان اللہ کہی ہے جنہ چک درخت لگ دائے آجے اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتا چلے میں جنہ چک باغ لگا کے آیا تھوڑا ہور اچھا میرا دیل کردہ ہے فریشتے جھک جھوکے ایک دوسرے انہیں کہیں اوہ بکھو کنگن پر محفل ملاد ان دیس سنی سبحان اللہ پہ آخرے امہ خدیجہ وے کے فرما دیا اکمہ ہے مدن گورا سبدل نیچی نظریں کل کی خبریں اکمہ ہے مدن گورا سبدل نیچی نظریں کل کی خبریں اکمہ ہے مدن گورا سبدل نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دیتھا کے فبر وہ سنال کے سخن مورا بھونک دیا سبدل نمدن اے تے ہو گئی ہندی یہ اجازت دے ہو تے پنجابی چے درجمہ میاں محمد پہ سبھلو کروا سبھان اللہ تُسی سبھان اللہ گھر جا کے بولیا سبھان اللہ اے بیری اٹھونٹ تیجیدہ دس ملے دا پلاٹ ہوئے نا تیو بندہ بڑا میر ہوندہ نو رات نید نہیں ہوندی کہ میں اٹھا میرہ تیجیدہ جنہ چے باغ لگاؤو سبھان اللہ اپنے اپنا باغ لگاؤو تیجیدہ بولو سبھان اللہ محمد اللٹ کھڑے آ دل میرا اما خدیجہ فرما دیا پہلی نگاہ رکھے مصطفیٰ پیت الدل ہا ہو گیا نبی کریم آ کے پردے دے اس طرح بیٹھے اما خدیجہ اس طرح بیٹھ گیا حضور نے فرما فوجی میں نے کیوں بولایا اما حضرت صفیہ فرما دیا نے جی ایک گل کرنی ہے خدیجہ فرما لگیا جی میں بولایا فرما جی اما خدیجہ تلکبرہ فرما لگی ہیں جی میرا ملک شام کافلہ تجارت دا جارے میں چانیا کوئی امانت دار میرے کاروبار نو سنبھال لے تو ہاری خدمت سے اعرض کرنی ہے کہ کیا تو سی میرا کافلہ لے کے جاؤ گے توجہ بینو جوانو نبی کریم علیہ السلام چونکہ خاندانی تجارت دا کاروبار سی نا حضور دے دادہ جان پردادہ جان چچے تائے حضور دے والد گرامی سب تجارت دا کاروبار کرنے سے نبی کریم نے فرما خدیجہ میں تیرا کاروبار تجارت سنبھال لگا بڑی امانت داری میں تیرا سمان بیچ گیا وانگا اما خدیجہ دے لما چون لفظ نکل گیا کیا لگی تنخواہ کی نہیں لگو گے شاہ جی میرے نبی دی حاشمی راگ پھڑن گے حضور اٹھ کے نہ تے جلال اچھکٹور پیتے اما خدیجہ فرما دی ہیں یہ کی ہویا حضور مڑ کے فرما دنے خدیجہ اسی کو تنخواہ لینوالے لگنے اما خدیجہ نے فرما دی ہے میں نے جلگا جو ہے میرا دی لی جا رہے فرما دی ہے تو اس کی کی میں راضی ہو نبی پاک نے مڑ کے فرما دی ہے خدیجہ تیرا دیانت داری سمان تے بیچ قیاما کا پر جیڑا منافع ہوئے گا نا او ادہ تو ہڈا ادہ ہڈا اما خدیجہ کہن دی ہے میں نے قبول ہے تے دیل جو فرما دی ہیں جو تھے دیلاندھ سعودی ہو جہنو اوٹھے مال دی سعودی کون کرے جو تھے دیلاندھ سعودی ہو جہنو اوٹھے مال دی سعودی کون کرے ایک باپ دی دو پتر آمنان تے باپ دے دنیا تو جاون تو بات او باپ دی دولت اچھے شریک ہون دینے اد bör اد دے شریک ہون دینے ہا نا جڑا شریک ہوئے نا کرو ساورا چھ آمنہ دے کلو حساب لگے دے ادہ تیرا تی ادہ میرا پتہ لگیا شریک ادھے دا مالک ہوندہ ہے تے وارس ہوندہ ہے پر جیڑا حبیب ہوئے نا ان واقعی دا کلی بھی تیری جلی بھی تیری مال بھی تیرا تے اسی بھی تیری ہیں شریک ادھے دا وارس ہوندہ ہے حبیب سارے دا مالک ہوندہ ہے اما خدیجہ نے آکھا بے سونیا دلان دے سعودے ہو جانتے مال دے سعودے کون کرے لو بے نو جوانو کافلہ تیار ہو گیا سنا مجوانی نبی دی جڑے پھلے کافلہ تیار ہو گیا اما خدیجہ تلکو برادا ایک غلام سی جد نام سی محصرات ایک دن نام سی خوزیما تو انو کریکٹر ہیں دے نام سارے ہیں دے اندھے پوری دنیا دے کریکٹر ہیں دے جن نے کریکٹر کر دیا ٹیما نے نا سارے ہیں دے تو انو پلیر ہیں دے نام اندھے اپنے نبی دی سیرت بھی یاد رکھا کرو اے بھی تم سای یاد کرنی ہے اے یاد کریا کرو رسول اللہ دی سیرت تیبا پڑے آکرو حضور دی سیرت دا کوئی باب رات نو سار لگیا تاکہ حضور دی شریعت دا حضور دی زندگی دا رنگ تواری زندگی تے چڑھ جا اما خدیجہ تلکو برا اپنے غلام محصرہ نو کمرے چلے گئی ہیں تے فرما دیا محصرہ ہر سال میرا کافلہ تُو لے کے جانا ہے تے مالک بن کے جانا ہے اس سال بھی تُو لے کے جانے گا ایسے تنو ڈبل دیوانگی پر اے سال تو غلام بن کے نہیں غلام بن کے جانا ہے مالک بن کے نہیں محصرہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا خدیجہ میں تیرا غلامہ میں کسے غور دی غلامی نہیں کرنی منہوں کی دا غلام بناوا لگی ہیں اما خدیجہ نے کمرے دی کھڑکی کھول لی اس طرح کر کے حضور وال پار اشارہ کی تا کہنے لگی او 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 جنہیں کھڑے نا انہوں دا غلام بن کے جانا ہی محصرہ دی نہیں گا حضور دیو خیانور تے پہینا تے بیٹھ گیا تے کہنے لگا جی اے دی غلامی کرنی ہے تے تے نو کہنے لڑ کوئی نہیں ہے نو بیخ کی غلامی کرنے نو جیفیاں کرنے آئے اما خدیجہ فرما لگی ہے پیسے میں تے نو ہر سال نو دبل دیوا گی میرا کم کر کے آنے لگا جیف اما خدیجہ فرما لگی ہے محصرہ میرا کم کر کے آنائیں کہ اس سال انجھ محمد دا سایہ کوئی نہیں پر سایہ بن کے نال نال سفر کرنے میں سنیا کہ محمد صادق تے امینے پر انہوں تونہ نال کرو بارتے چلے ہیں تے نال چلے ہیں سفرے چلے ہیں میں نو آکے محمد دا کردار دوسنے کہ ادھا اصلی کردار کیوئے دے ایتھے سفید داریا والے بزرگ بھی بیٹھے ہیں بڑے بڑے تسی تجارت دے کرو بار کرنے والے سیانے لوگ بیٹھے ہو زیرک لوگ بیٹھے ہو سیانے لوگ کہہ دنے کہ کسے نو آزمانہ ہوئے نہ کہ او بندہ اصل چکیوئے دے تین طریقے نے پہلا طریقہ اے وے کہ ادھا کارو بار کر کے لین دین کر کے بیٹھ لو تو انہوں پتہ چلے گا انسان دی اصلیت کی دوسنے بزرگ فرما دے کسے نو غصے دی حالتیں چا بیٹھ لو تو انہوں دی اصلیت پتہ چلے گا تیس نو بزرگ فرما دے کسے نو سفر کر کے بیٹھ لو اور سفر اے نہیں کہ ایتھو اکاڑے چلے گئے نہیں جتنی دیر چہے انسان ایک تانیا دے بوری کھا سکتے نا اتنا زمانہ کسے دے نال گزارو سفر کرو تو انہوں اس بندے دی اصلیت دے پتہ چلے گا اما خدیجہ بڑی زیرک بڑی سیانی اور سن انہوں نے فرمایا تو اتنے لمبے سفر تے محمد دے نال چلے ہیں ذرا کردار تے چک کر کے لوگ مکہ چھتے صادق تے امین کہہ دینے جو تو قریب رہ کے بیکھ لیں گا نا دیکھا ملا او دا اصلی کردار کے میں دے انہوں نے میسرا میرے نبی دا جسوس بن کے نال جا رہے ہیں نا جبانہ در کاف اللہ تیار ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا پھوپیاں حضور دے چاچے تائے سارے نبی پاک نو بھی دیا کرنا ہے اتنے نوجوان بیٹھے ہو صبح صبح کاروبارتے جاؤ پہلا دن کاروبارتا ہوئے تے ماں متھا چمکے ٹورے گی پاپ متھا چمکے گلے لگا کے دعا دے کے ٹورے گا پر جدو میرے نبی پہلے دن کاروبار کرنے چلے نا نا ماں تے نا باپ چاچے تے تائے تے پھوپیاں سارے آگے کملی والے دیا کھچ اینج اتھرونے جی میں تصویر ٹوٹ جاوے تے تصویر دانے گر دے پھوپو صفیہ نے متھا چمیہ تے کہن دیا سونیا کیوں پیاروں پھوپو صفیہ نے متھا چمکے ٹورے گی مرے پا جی زندہ یوں دے پڑے چامانا لفیدیاں کر دے آج میں نا میری ماں دیاں دے پھوپیاں دے کاشی آج میری ماں یوں مینا زندہ یوں دیاں آج پڑے چامانا لفیدیاں کر دیاں نبی کریم دے چاچے بھی رونے لگے پہ سرکار دے تائے بھی رون رہے پھوپیاں بھی رون رہی آؤ نبی کریم اپنے تاپ اپنی امیدیاں پا جن یاد کر کے رون رہے آر پھے کھڑی رہا مدلال ہے اس موقعوں سے پرما دینے پاؤ کو مرے سر نگاں ہوئے پیر مرنے کند خالی ماما باج محمد پر شاہو ماما باج محمد پر شاہو موسیقی 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 گر جا گھر دے اندر او باہر آیا او دی چار سو سال عمر علماء نے او دا نام لکھا ہے نسطورہ راہب بعد نے لکھا وہیرہ راہب آکے تے میسرہ نو کہنے لگا او جڑا درخہ دے سائت لے بیٹھا او کون ہے میسرہ کہنے لگا کہ میں انو آکھے اے باہر دے چھو دے سانگا او کون ہے پہلے تودس ایتو کافلے روز گودر دے نے تو قدر کسی نے پانے نہیں پوچھیا قدر تو باہر آیا نہیں چار سو سال تیری عمر ہے سونے آتے انو قدر کسی باہر وکھے آئی نہیں تو آج کی میں باہر آئے ہیں کہنے لگا جس سچی پوچھے تھے او سونے نو بکھان واسطہ ہی آیا میسرہ کہنے لگا میں انو سچی دس بجا کیے پادری کہنے لگا اے نا کتاباتی اندر لکھے آئے اس درخہ دے نالہ درد عیسیٰ علیہ السلام نے ٹیک لگائی تھی عیسیٰ علیہ السلام تو لے کہ آج تک اس درخہ دے نال کی سے ٹیک نہیں لگائی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اس درخہ دے نا او ٹیک لگاوے گاو جڑا اللہ دے آخری نبی ہووے گاو کہنے لگا میں کتاباتی پڑھے آؤ اس درخہ دے سمجھے آؤ کہ میں گرجہ گر بنا لے آؤ لوگ سمجھے دے نا میں اے تے چار سو ساتھ عبادت بیا کرنو کہنے لگا عبادت آتے بہاں ناسی نہ تے محمدیاں رامج کھلی پا کے بیٹھا رہا نہ تے اس محمدیاں اڈی کا جیتے چار سو سال گزارے نہیں کہنے لگا کہ او جڑا تیک لگا کہ بیٹھا اللہ دا آخری نبی ہے لو بھئی گلموں کا یہ اب جو ہے نہیں بولے صبح میں سرکہ اندہ میں نے خیال آیا آب ہی گال جا کے خدیجہ نے سنا مال ملک شام آگیا مولانا عبد الرحمان ملہ جامی نے شباہ دن نبوہ چلکھا میں سرکہ اندہ کہ آکے ملک شام دے منڈی ویچا سان اے تو ہاڑے تھے کوئی اتوار بزار کو سومبار بزار کو جمعہ بزار کو جمعہ رات بزار لگ دا ہوئے گا مختلف علاقے اندے لوگ آکے اُتھے دکانہ سا جان رہے ہونگے این جی ملک شام چے ایک منڈی لگ دی سی سارے ملک اندے لوگ اُتھے آکے دکانہ سا جان دے سان ہر سال ایک منڈی لگ دی سی جی میں ہون چائنہ چے منڈی لگ دی پوری کائنات پوری دنیا دے لوگ اپنا سامان بیچنو چائنہ دی منڈی چے جان دے انج ملک شام چے منڈی لگ دی سی مکہ دے لوگ بھی اپنی تجارت دا کاروبار کرنے جان دے سان نیسرہ کہندہ دکانہ سا جان دے سان منادی کران دے سان پھر گاہ کران دے سان پر آج کی ہویا کہندہ ہی صبح صبح دکانہ سا جا رہے کملی بارے میرے کول کھلو گے نہ آج دکان سا جائی نہ آج سامان لگایا نہ آج منادی کرائی پر جڑا ایدر گزرے او بھی میری دکان تھے کہندہ میں بیکھا تھے میرے دکان ہوتے گاہ کندیا کتاراں لگ گئی ہیں نبی پاک کھڑے کہندہ میں دھڑا دھڑ سامان بیچی جا رہے ہیں کہ میں حیران ہے ماں میں جڑی قیمت مانگینا کوئی بارگیننگ نہیں کردہ کوئی رولہ نہیں پاندہ کوئی منا سعودے بازی نہیں کردہ کہندہ میں سوچا ہے میں بڑا وڈا تاجر ہو گیا میں انہوں سامان بیچندہ بڑا اچھا تجربہ ہو گئے میں بڑا اچھا سیلز مین ہو گیا او کہندہ میں تھوڑی تھوڑی قیمت چیز ہندی بتا دیتی پھر بھی کوئی نہ بولے کہندہ میں قیمت دبل کر دیتی پھر بھی کوئی نہ بولے ڈبل قیمت تے لوگ سمان خریدی جارے میں صرف کہندہ میں حران آتے میری دکان تے گناہ ما دی ایک گاکن دیا کتارہ نے ادھر کوئی بھی نہیں سارے دکان در ویلے بیٹھے کہندہ جو ہی دوپیر ہوئی تے نبی پاک اندر خیمچ آرام کرن گئے حضور کی گئے سارے گئے میں صرف کہندہ میں حران ہو گئے یہ لوگانوں کی ہویا کتے گئے کہندہ میں اپنی دکان تے فارغ سوچی پیا کہ لوگ کتے گئے اچان ہے کہ بابا پھر دا پھر دا دکانہ تو آیا کہ آکے نا تے کو چیز چیکی تھی کمبل کو چیکی تا کہنے لگا میں صرف کمبل کتنے دے میں صرف کہنے دے میری صبح دی عادت بگڑی میں ڈبل کی مددسی نہ تے بابے نے غصے نہ گوری پا کے میرے والو بکیا تے بڑے غصے نہ بول کے کہنے لگا تُسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہوگے میں صرف کہنے دے میں نو خیال ہے صبح دا تے بولیا کوئی نہیں ہے کیوں بولے میں صرف کہنے لگا بابا جی میں تے کمبل اتنے دے دینا ہے بابے دی تے میں صرف دی گرمہ گرمی ہوگی تے بزار دے لوگ کٹھے ہوگے بابا کہنے لگا جی ایک کمبل اتنے دے نا تے میں سنیا تیرے مکہ دے اندر ایک کعبہ اس کعبہ چاہ تین سو سٹھ بوتو تُسا خدا بنا کے رکھے نے اُجڑا سب تو وڈا بوتو تے خدا ہے اُدھا نہ ہو گولے کہنے لگا ہو بول بوتو دی کسم چوکے کمبل اتنے دے میں اتنے دے خرید لوں گا بہل پہلے اسے بوتو ہو بول دی کسم اٹھا ناجبہ نے دربا پہ دے لبا جن جملہ نکلیا نبی خرید دیکھنے جو پہ گیا سرکار اٹھ کے خیمے جو پہ رہے آگئے پڑے چلاونا البابے نو فرمان لگے پاپا سعودہ خریدنا خرید نہیں خریدنا نا خرید اساں کا دے چوتھے را پا دیاں کسمانی چکھیا پاپے دی نگاہ کملی والے دے چیرے دے پہ آگئی پاپے دیاں کچھ اتھ رویا آگئے ہاتھی جوان کے روگے گین لگا سونے آن گشہ نہ کرو جویں آنکھو گے اوہیں کر لگا میں سرکہ اندھا میں وے کے ران رہ گیا بابا ڈبل کمہ پہ کمبل خرید کے لے گیا تے میں نے پھر پتہ لگا مال نی پہ اوکدہ محمد جمال پہ اوکدہ اے تا محمد جمال پہ اوکدہ لوگ سہو دا خریدہ نہیں ہوں دے کملی والا اوکدہ نہیں ہوں دے اوہ جی میں یوسف دی منڈی چا بولی لگی نا تے آپ دا جڑا بیچن والا سی اوہ دا نام سی مالک بن زگر اوہ دے کانے چا فرشتے آکے 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 لوگ مفتو بکھی جاندے نے مولود آدے انہیں یہ کہا جی ایک دید کرنی تے ایک درم لگے گا ایک دینار لگے گا لوگ ایک دینار دیندے سانتے حضرت یوسف دی تے ایک دید کر جاندے سانتے انہیں یہ کہا مال دے ہو تے دید کرو پہلے دن انہیں جدو گنتی کیتی تھے ایک لکھ دینار آیا ایک لکھ لوگ حضرت یوسف نے صرف وکھانے اگلے دن فرشتے نے دیکھانے چاہ کیا کیا قیمت ڈبل کرتے انہیں دو دینار کر دیتے دو دینار کیتے تھے اگلی شاہ انہوں نے بیٹھ کے گینے تھے چھے لکھ دینار بنے یعنی تین لکھ لوگ یوسف نے دوسرے دنے بکھانا آئے پھر جدو بولی لگی سی بٹی کھوٹے سی کہیں بٹی کھوٹے سی کہیں یوسف نے خریدیا سی آپ دے خریدن والے لی پھر جدو دوسری باری مصر چاہ بولی لگی اے شاہ مصر دا قل خزانہ تے تلگئی دولت ساری آجے بھی پلہ یوسف والا دے صدا پہ آئے پاری کتو آواز ہے سونے اتھے ویرہ ویچ ایسی اتھے اسی سے تیریاں بولی برحال اس پینڈے پہ آتے وقت درکارے اتھے عشق دی منڈی ویچے یوسف ور کے سونے بھی ویک گئے اتھے بلال ور کے کالے بھی ویک گئے اتھے اگر میں ارز کر رہا تھے وقت درکارے او مڑ واپس آئیے سامان سارے بیک گیا محصرہ نے مکہ پیغام بیجا جی سامان بیک بھی گیا تیسی واس پاس آ رہے ہیں اما خدیجہ حران کی ایڈی جلدی سامان بیک بھی گیا ایڈی جلدی بیک گیا ان کی کر دیا روز محاضی اوپر والی چھاتے آ کے نا اس راول بیک دیا جڑا ملک شام تم مکہ والا آن دائے نالے راوہ اوڈیک دیا نالے کیا دیا یاد تیری دا مدیوہ فالیا یاد تیری دا مدیوہ فالیا جڑا تے گھر اے دس کے آیا ہے کہ میں لنگر کھان چلے ہو ہاتھ نیمہ رکھے تے جڑا گھر امین ہو اے دس کے آیا ہے کہ نبی پاک دی ہیں یادان تا دیوہ بلنا میں بالن چلے ہوں وہ بندہ جہا ہاتھ کڑا کرے ایتھے ایتھے ہاتھ رکھے ایس طرح ایس طرح نہیں آجے ایس طرح کاسے بنا لو سارے سارے میں بیکھنا کننے نہیں ہاتھ کڑا کی تبلا اکھیاں بند کرلو گمبہ دے خیزرہ تا تصور کرلو گمبہ دے خیزرہ اے جو بیکھو جو میں سوالی سوال کر کے سخید چیرے والو ایک ہاتھیں تھی رکھا جے ان جنہیں یادان تا دیوہ بالیا اوہ لہرا کے میرے نل پڑے یاد تیری دا میں دیوہ بالیا یاد تیری دائے دیوہ بالیا خونہ آبی جا بل لین ذلپہ بالیا اے ذلپہ بالیا خونہ آبی جا بل لین ذلپہ بالیا آمین آمین ناچر لامین جان تیرے تم پاری تُو اے جان ایمان دل عیندہ تُو دبن میں کس کاری آبی جا بل لیل زلفا والی آؤ اے زلفا والی آؤ وہ نہ آبی جا بل لیل زلفا ہتھ کھڑے کر کے بلاندہ باد نہ کرو آبی جا بل لیل زلفا والی آؤ ساری راہ دیریاں یادیں جو گزاری ہیں ہو نہ آبی جا بل لیل زلفا والی آؤ سیسے بار چڑی کو ٹھیکے ہیں کہ میں اتری سیسے بار ہونتی آجا کملی والی آؤ تُو جتے ہوتے میں خاری آبی جا بل لیل زلفا والی آؤ کملی والی آؤ ساتھے کل سیدھا کپو پکر بھرگاؤنی ساتھے کلے جلیو مر بھرگاؤنی ساتھے کلی حیاء سمان والی نہیں ساتھے کل سجاو یلی والی نہیں ساتھے کل سجاو یلی والی نہیں ساتھا اسک بھی بلال بھرگاؤنی اوڈیق بھی اویس ہے بالی نہیں پر جینک دے آ جائیں تیرا جاندہ کھج نہیں ساتھا کم بن جاندہ ہی آوی جاؤ بلین زلفا واہ لیا اے زلفا بالیا ہونہ آوی جاؤ بلین زلفا واہ لیا حد بہت جدائی گزری یار نہیں موکھیں بکھایا مولا میرا یار ملنا دوڑ اجے بیلا کیوں نہیں آیا آوی جاؤ بلین زلفا واہ لیا اے زلفا بالیا ہونہ آوی جاؤ بلین زلفا واہ لیا اے ڈی اچھی پڑو مینو آباد آوے سارے ملکے پڑیے نا سنا جانا آوی جاؤ تیرے بولانی دیروں سکھ دی اوڈے ہونچا دیر نہیں ایک باری بولان دی آواز نل پڑیے آوی جاؤ بلین زلفا واہ لیا کملی با لیا جدوں دے مہادی کو دی چھائیں تیرا کلمہ پڑھ دے آئے آوی جاؤ آخری بے لیا جائیں کلمہ پڑھندہ بھرم رہ جائیں آبی جاؤ بلین زلفا واہ لیا کئے زلفا واہ لیا ہونہ آبی جاؤ بلین زلفا واہ لیا راتی ساؤن لگے زندہ راتی ساؤن لگے مدینے والمو کر کے اکھیا کرو میں ساؤن لگا تھے آبی جاؤ اللہ لیل الزلفاں والے آبی جاؤن لگے سائیکولوجی والے بھی کہن دینے تصوف والے بھی کہن دینے کہ جیدہ خیال کر کے ساؤن جائیے خواب ہو دی یا ہونہ دینے تو خیالی کملی والے کردہ کر کے ساؤن محمد نے ہاتھ لگائے تو ٹھیک ہوگے فرما دی یہ بھی چھڑ کوئی ہور سنا کہہ لگا خدیجہ باجی اُتھے پادری ملیا تے انہیں آکھا محمد اللہ دے آخری نبی نے فرما دی یہ بھی چھڑ کوئی ہور سنا کہن لگا اوہو لوگ ڈبل قیمت سامان خرید گئے تے بڑے منافع انہیں سال پر مال نہیں ہو بھی کیا محمد جمال بھی کیا فرما دی یہ بھی چھڑ کوئی ہور سنا محصرہ سنائی جا ہوئے تے فرما دی چنگیاں چنگیاں ہی سنائی جانا ہوئے کوئی کلمے پڑا جاندائے تے سکی آنکھ جودا اگا جاندائے اوہو پتھران تو کلمے ایج نہیں بھائی ہاتھ چوکے لرا کہ نبی کریوں دے نا تو ساں بان جاؤ مل کے سارے پڑھئے اوہو پتھران تو کلمے پڑا جاندائے تے سکی آنکھ جودا اگا جاندائے اوہو پتھران بیڑے ترہا جاندائے اوہو پتھران بیڑے ترہا جاندائے اوہو پتھران پیڑے ترہا جاندائے اوہو پتھران ترہا جاندائے اوہو پتھران بیڑے بیڑے ترہا جاندائے اوہو پتھران ترہا جاندائے ترہا جاندائے اوہو پتھران ترہا جاندائے ترہا جاندائے اوہو پتھران دلہن برنگی امہ خدیجہ تلکو براہ وہ جنہوں اپنی امین پیارے مومنہ دی مہدہ ذکر اوچہ بولو سبحان اللہ 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 یا رسول اللہ مہدہ ذکر اوچہ بولو سبحان اللہ مہدہ ذکر اوچہ بولو سبحان اللہ